اسلام علیکم شورنٹس ہمارا اس چپٹر کا ایک لاسٹ ٹاپک رہ گیا تھا ممیلین ڈائجسٹیف سسٹم تو اسے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ میمبرز جیسے کہ ہیومن پیگز بیرز ریکنز ان سب یہ سب تمام اینیملز اومنی وورز ہیں اور ان کا ڈائجسٹیف سسٹم ایسا ہوتا ہے جو کہ ہر طرح کے کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے استعمال ہو تو ان کے ڈائجسٹیف سسٹم ان کے اندر ایبلیٹی ہوتی ہے کہ یہ فوڈ کی میکنیکلی اور کیمیکل بریک ڈاؤن کر سکتا ہے تو ابھی ہم ڈیٹیل میں اس کو سٹڈی کریں گے اب یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ ڈائجسٹن کا پروسس اور پھر بعد میں فوڈ کی ابزورپشن کا جو پروسس ہے اس کے کچھ سٹیپس ہیں اور یہ سٹیپس آپ سے شارٹ کوشن میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں فرسٹ ٹیپ کیا ہے انجسٹن انجسٹن کیا ہوتا ہے کھانے کو اپنے اندر لے کے جانا ایٹنگ کرنا سیکنڈ سٹیپ ہے پیرسٹالسس پیرسٹالسس کیا ہوتا ہے کہ جب کھانا اندر چلا جائے گا تو جو ہماری ڈائجسٹیف سسٹم کی نالیاں ہیں وہاں پر مسکولر کنٹریکشن ہوگی اور یہ انویلنٹری مسل کنٹریکشن ہوگی جو کہ پروگریسیولی آہستہ آہستہ شروع ہوگی اور وہ انڈ تک جائے گی تو اسے کہتے ہیں پیرسٹالسس اس کی ڈیفینیشن پر چھسی یاد کر لیں آپ سیگمنٹیشن کیا ہوگا کہ جب فوڈ ڈائجسٹیف سسٹم میں چلا جائے گا تو ساتھ ہی ساتھ سارا فوڈ جو ہے وہ موف کرے گا مکسنگ اس کی ہوتی رہے گی نیکسٹ ہے جی سیکریشن سیکریشن کیا ہوتا ہے کہ آلانگ دا پیسیج آف ڈائجسٹیف سسٹم کچھ ہارمونز جو ہوتی ہیں وہ فوڈ کے اندر ریلیس کر دی جاتی ہیں کچھ انزائمز ریلیس کر دی جاتے ہیں کچھ کیمیکلز آئینز وغیرہ ریلیس کر دی جاتے ہیں اور یہ سب چیزیں کیوں ریلیس کی جاتی ہیں فوڈ میں تاکہ وہ فوڈ کی ڈائجسٹن کر سکیں ڈائجسٹن کیا ہوتا ہے آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ نیوٹرینٹ پارٹیکلز کو چھوٹے سمال مالیکیولز میں چینج کر دینے کو کہتے ہیں جب سمال پارٹیکلز بن جائیں گے تو اس کے بعد نیکسٹ ٹیپ ہے ایبزورپشن کا کہ وہ تمام نیوٹرینٹ سمال مالیکیولز جو ہیں وہ سمال انٹرسٹائن سے ایبزورب ہوں گے اور وہاں سے ایبزورب ہوں گے وہ بلڈ میں چلے جائیں گے اور لیمفیٹک سسٹم میں چلے جائیں گے تاکہ وہ تمام باڈی کے سیلز تک نیوٹرینٹس جا سکیں لاسٹ ہے ڈائفیکشن اور ڈائفیکشن میں کیا ہوگا کہ جو انڈائجسٹیڈ ویسٹ ہوگا اور جو ان ایبزورپ مٹیئر ہوں گے وہ ویسٹ کی فارم میں باڈی سے باہر ریلیز کر دیا جائیں گے نیکسٹ ٹاپک ہے گیسٹرو انٹرسٹائنل موتیلیٹی اینڈ ایٹس کنٹرول گیسٹرو انٹرسٹائنل ٹریکٹ جو ہے یہ ہمارے ڈائیسٹیف سسٹم کی بات کر رہے ہیں جتنا ہمیں ڈائیسٹیف سسٹم ہے ہمارے ماؤت کے اندر جو اورل کیوٹی ہے وہاں سے لے کر ریکٹم تک اسے کہہ رہے ہیں گیسٹرو انٹرسٹائنل ٹریکٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ گیسٹرو انٹرسٹائنل ٹریکٹ جو ہے اس کا فنکشن ہم اس کا جم سٹرکچر دیکھتے ہیں کہ اس کا سٹرکچر میں کون کون سے ٹیشوز ہیں وہ جس طرح کے ٹیشوز ہوں گے ویسا ہی اس کا فنکشن ہوتا ہے سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ پورے گیسٹرو انٹرسٹائنل ٹریکٹ کا جو سٹرکچر ہے اگر ہم اورل کیاوٹی سے شروع کریں اور ریکٹم تک کہیں تو سارا سیم ہے بلکل ایک جیسی اس کی دیوار ہے وال ہے بلکل ایک سی ہے ابھی ہم فگر میں دیکھ لیتے ہیں اس کو سو اس کا سٹرکچر ہم یہاں سے اس فگر سے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آؤٹ سائٹ پر جو سب سے باہر والی سائٹ ہے وہاں پر اس کی لیئر ہے اور اس لیئر کا نام ہے سیروسا سیروسا جو ہے یہ اپیتھیلیم کی بنی ہوئی ہے اور اپیتھیلیل شیٹ اس کے اوپر ہے اور اس اپیتھیلیل شیٹ کو کہتے ہیں پیریٹونیوم پیریٹونیوم جو ہوتی ہے یہ پوری اپڈومینل کیاوٹی کو لائن کرتی ہے یعنی کہ جتنا بھی اپڈومین ہے اس سارے کو یہ لائن کر رہی ہوتی ہے اور جتنے بھی ہمارے باڈی کے اندر آرگنز ہیں ان کے اوپر یہ موجود ہوتی ہے جیسے کہ ہمارا ہارٹ ہے جیسا ہمارے لیور ہے ان سب کے اوپر پیریٹونیل شیٹ موجود ہوتی ہے اس کے بعد آپ ہمارے پاس کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہماری جو باڈی کیوٹی ہوتی ہے اس کی اندر جیسے کہ آپ یہ کیوٹی دیکھ رہے ہیں یہ ہماری باڈی کیوٹی ہے اس کی اندر یہ ساری کیوٹی ہے اس کیوٹی کے اندر سارے آرگنز ہیں اس کیوٹی کی جو لائننگ ہوتی ہے اس کے اوپر پیریٹونیل میمبرین ہوتی ہے یا پیریٹونیم اس کے لائننگ کے اوپر بھی ہوتی ہے اس طرح یہ پیریٹونیم جو ہے وہ تمام آرگنز کے اوپر ایک شیٹ کی طرح مجود ہوتی ہے کیونکہ یہ ہماری باڈی کیاوٹی کو لائن کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد نیکس جو لیئر ہے وہ ہے لاغی چھوٹر سمودھ مسل لیئر اس کے نیچے جو ہے وہ ہے سرکولر سمودھ مسل لیئر اور اس کے نیچے ہے جی سب میوکوزا اور سب میوکوزا جو لیئر ہوتی ہے اس کے اندر کونیکٹیو ٹیشو بلڈ اور لیمپیٹک ویسلز ہوتی ہیں اس کے بعد نیکس جو ہے سب میوکوزا کے نیچے میوکوزا ہے پرپل کلر کی اور اس کے اندر کیاوٹی ہے اور اس کیاوٹی کا نام ہوتا ہے لیومن اس کے بعد نکھا ہے کہ ساری لیئر جو ہے یہ پورا ڈیجسٹیو سسٹم پورا گیسٹر ڈیسائلر ٹریک کے اندر موجود ہوتی ہیں اور یہ ساری مسلز کی لیئر جو ہیں یہ آپ اس میں مل کر کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے مومنٹ پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے میکسینگ ہو سکتی ہے اور سجم hustائی رابی دورا دیاپیہ کی دیگسٹیو سسٹم میں مومنٹ ہوتی ہیں ایک پیریسٹالسیس اور ایک سیگمڈٹیشن یہی پیڈ ہی بتائے ہیں کہ پیریسٹالسسーہ اور سیجمینٹیشن یہ دو طرح کی مومنٹ سے جو کہ گیسٹار انٹرسانل ٹریک tea یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیریسٹالسیر کی 되게 اور پیریسٹالس سس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فوڈ جو ہے وہ گیسٹرو انٹرسٹائنل ٹریک میں آگے کی طرف موف کرے گا جیسے کہ یہاں پر خود ہے تو تھوڑا سا آگے کی طرف بھی آہستہ آہستہ جائے گا اور یہ آگے کی طرف کس طرح جاتا ہے کہ جب ہمارے پاس جو ڈائیسٹیو سسٹم میں سرکولر سموتھ مسلز ہوتے ہیں وہ پیچھے سے کنٹریک کریں گے لیکن جب فوڈ جس کے آگے والی جگہ یہاں سے وہ ریلیکس کر جائیں گے جو ہمارے پاس یہاں پر سموتھ مسلز ہیں سوری سموتھ مسلز ہیں وہ یہاں سے کنٹریک کریں گے اور فوڈ کے آگے والی سموتھ مسلز ریلیکس کریں گے جس کی وجہ سے فوڈ جو ہے وہ آگے کی طرف موف کرے گا اور پیریسٹرالسز بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم ایک پیسٹری ٹیوب ہے یہ پیسٹری کے اوپر آئیسنگ کرنے کر رہے ہیں اس کے اوپر کریم لگا رہے ہیں تو اس کی جو ٹیوب ہے اس کو ہم ایسے کرتے کہ پیچھے سے سکویز کرتے اور آگے سے وہ ریلیکس ہوتا ہے ملدہ وہ اوپن ہوتی ہے تاکہ وہ جو آئیسنگ ہے وہ اس سے باہر نکل سکے اسی طرح جو فوڈ ہے وہ بھی پیچھے سے کنٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے مسلز پیچھے سے کنٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ فوڈ کو آگے کی طرف تکیلا جا سکے یہ جو فگر ہے this is the figure of segmentation ہم Srisk现在 کو ویٹھے والڈگیٹری پیچھے سے کنٹریکیا ہے یہ اورنج کولڈ کا فوڈ ہے یہ فوڈ چھے پر م Posture پر آگے پیچھے ہوتا رہے گا اس کی در آسیلیٹ کرتا رہے گا ملدہ کی طرف سے سکو سکے پیچھے سکتے میں آپ کیوں گے کیونکہ جو dek سکتے ہیں وہ کیوں گے ہوتا ہے وہ ریپیٹی پر کبھی کنٹریک کریں گے کا بھی ریلاکس کریں گے اس کی طرح جو احد کی طرح ایک بھی خاص ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو بھی انسیکریشن ہوتے ہیں جی ایٹی کی گیسٹرانٹرسائنل ٹریک کی اس کے اندر فوڈ کی مکسیم بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے اور دوسرا فوڈ کی ایبزورپشن بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے تو سیگمنٹیشن کا بھی شورٹ کوششن من سکتا ہے ڈیفرنس بھی آ سکتا ہے پیری سٹالسز اور سیگمنٹیشن میں آپ کو نیکس نے بات کی ہے سفنگٹرس کی تو سفنگٹرس کیا ہوتے ہیں سفنگٹرس جو ہوتے ہیں یہ مسلز کے بنے ہوتے ہیں سمودھ یا سکیلٹر مسلز کے اور یہ کسی بھی ڈائیسٹیف سسٹم میں کوئی سی خاص ریجن میں موجود ہوں گے مثال کہ تو بگر ہم سٹمیک کی اگزیمپل لے لیں سو اس فگر میں آپ کو سٹمیک نظر آ رہا ہے اور سٹمیک کے اندر ہمارے پاس ایک یہاں پر سفنگٹر ہے اور ایک یہاں پر سفنگٹر ہے یہ جو اس سٹمیکٹر ہے اس فگر ستمیک کے درمیان میں جو فوڈ اسفگر سے ستمک میں آئے گا جب یہ سپنیکٹر اپن ہوگا تو وہ فوڈس مائے گا تو یہ اس سپنیکٹر کو کہتے ہیں کارڈک سپنیکٹر اس کو یہاں پر نام لورہ سپیگیہ سپنیکٹر لکھا ہوئے اور جب ستمیک سے پود نکل کے انٹرستائن کی طرف جایے گا تو انٹرستائن اور ستمیک کے درمیان میں سپنیکٹر ہے اور یہ یہاں سے فوڈ جب باہر نکل لانگا تو یہ تب یہ والا سفنگٹر اوپن ہوگا نیکس ہے کنٹرول آف جی آئی ٹی ایکٹیوٹی جی آئی ٹی کی ایکٹیوٹی کا کنٹرول جو ہے یہ کس پر دیپینڈ کرتا ہے یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ جب جو سپیس ہے دیجسٹیف سسٹم کے اس کو لیومن کہہ رہے ہیں جب اس کے اندر فوڈ آ جائے گا یعنی کہ فوڈ کی نالی کے اندر فوڈ آ جائے گا تو اس فوڈ کی کیا کیمکل کمپوزیشن ہے کیا اس کی مقدار کیا ہے اس کا والیم کیا ہے زیادہ ہے یا کم ہے تو اس پر دیپینڈ کرتا ہے جس طرح مثال کو فوڈ کو انجیسٹ کرتے ہیں وہ دیجسٹیف سسٹم میں آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ گھٹ کی گھٹ جوتی ہے وہ بھر جاتی ہے مطلب وہ سپیسیفک ایریا اس میں فوڈ بھر جائے گا وہ سٹینڈ ہو جائے گی گھٹ تھیل جائے گی تھوڑی سی گھٹ اور پھر وہ سٹیمولیٹ کرے گی گھٹ کی وال میں پائے جانے والے میکینیکل ریسپٹرز کو تو اس طرح میکینیکلی جو ریسپٹرز موجود ہیں گھٹ کے اندر وہ بھی سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں میکینیکل ریسپٹرز اس کے علاوہ جب ڈائیسٹیف سسٹم میں کارپ آرڈر سلیپٹرز اور پروٹینز کی موجود ہوں گے اور اس کی ڈائیسٹن ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے بہت سارے کیمیکل ریسپٹرز جو ہوں گے وہ بھی سٹیمولیٹ ہو جائیں گے اس طرح کیمیکل اور میکینیکل سٹیمولیٹ جو ہے وہ ڈائیسٹیف سسٹم سے اس کی وال کے ذریعے سے نرفز کے ذریعے سے ہوتا ہوا ڈائیسٹیف سسٹم تک جائے گا تاکہ نرفز سے میسج جائے گا جو کہ پھر پیریسٹولسز اور سیگمنٹیشن کروائیں گے اس کے علاوہ ڈائیسٹیف سسٹم میں بہت ساری سبسٹینسز کی سیکریشن بھی ہوگی تو اس کو ہم سادہ الفاظ میں ایسے بیان کر لیتے کہ جو ہی ہم نے کھانا اپنے ڈائیسٹیف سسٹم میں ڈالا تو ہمارے ڈائیسٹیف سسٹم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اندر کھانا آ گیا ہے تو پھر میکینیکل سٹیمولس اس کو ملے گا اس کے علاوہ جب کھانے کی تھوڑی بہت ڈائیسٹیف سسٹم میں ڈائیسٹیف سسٹم ہو جائے گی تو اس کی جب بریک ڈاؤن ہو جائے گی تو جو کیمیکل اس کی بریک ڈاؤن سے بنیں گے وہ بھی سٹیمولس پروائیڈ کریں گے تو اب کیمیکل اور میکینیکل سٹیمولس جو ہے وہ ڈائیسٹیف سسٹم کی وال سے ہوتا ہوا وال کے واہر جو نرز ہیں ادھر تک جائے گا پھر وہاں سے پھر دوبارہ میسیج جو ہے وہ ڈائیسٹیف سسٹم کو نرز سے آئے گا کہ وہ پیرسٹالسز کرے اور سیگمنٹیشن کرے اور مختلف ہارمونز وغیرہ سیکریٹ ہو اس کے علاوہ یہ تو ہے لوکل کنٹرول تو اب یہاں پر ہیڈنگ پہلے پیراغراف میں کنٹرول کی ڈال سکتے ہیں لوکل کنٹرول اس کے بعد دوسری طرح کا جو کنٹرول ہے that is long distance nerve pathways اب ڈائیسٹیف سسٹم کے ساتھ جو یہ لمبی لمبی nerves connected ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ ڈائیسٹیف سسٹم میں جو receptors ہیں وہ میسیج بھی جائیں گے ان long nerves کے ذریعے سے central nervous system کو اور پھر central nervous system جو ہے وہ میسیج بھی جائے گا effectors یعنی کہ glands کو تاکہ وہ اپنی secretions produce کریں تو یہاں پر یہی بات ہے کہ ڈائیسٹیف سسٹم کے اندر receptors جو ہوتے ہیں وہ لمبی نروز سے میسیج جو ہے وہ effectors یعنی کہ glands تک لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن پہلے receptor سے میسیج central nervous system میں جاتا ہے پھر central nervous system سے میسیج جو ہے وہ effectors تک آتا ہے تو اس طرح long nerve pathways اور short جو ہے local control جائے دونوں طرح کا جو control ہے یہ ڈائیسٹیف سسٹم میں homeostasis کو منٹین کرتا ہے اس کے علاوہ جو ڈائیسٹیف سسٹم کے اندر endocrine cells ہیں وہ بہت ساری اور ہرمونز پروڈیوس کرتے ہیں تاکہ سکریشن بھی کی جا سکے اور سکریشن بھی کی جا سکے اور ابزورپشن بھی ہو نیکسٹ ٹوپیک ہے یہ اورل کیوٹی اب اورل کیوٹی کیا ہے جو آپ کا ماؤت ہے اس کے باہر لپس ہیں اور لپس کو جب اپن کریں گے تو اندر جو کیوٹی ہے جو کال اورل کیوٹی بعدے میں نے بتایا کہ یہ لپس کے دوائے ہوتے ہیں ہمارے سکیلٹل مسل کے بنے میں ہوتے ہیں اور ان کی لپس کے اندر بہت ساری بلڈ ویسلز ہوتے ہیں اور اس کے اندر بہت ساری سنسری نرف اینڈنگز ہوتے ہیں تب ہی تو اللپس خواتے ہیں وہ چیزوں کی کوڈیٹیک بنے اس کو کوئی چیز ڈچ کرتی ہے جو ہے وہ بڑی جلدی جو ہے سنس کر لیتے کیونکہ ان کے اندر سنسری نرف اینڈنگز بہت زادہ ہیں اس کے علاوہ جو لپس ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں کہ یہ جب آپ کھانا کھا رہی ہوتے ہیں اس ٹائم جو ہے کھوڑ کو ریٹین رکھیں موں کے اندر رکھیں تاکہ اچھے سے کھوڑ کو چپایا جا سکے اس کے علاوہ لپس جو ہے وہ آواز پیدا کرنے یعنی کہ فونیشن میں بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں اورل کیاوٹی کے اندر کیا ہوتی ہے ٹنگ ہوتی ہے اور ٹیتھ ہوتا ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ جو محملز ہوتے ہیں وہ بہت سارے کھانے کھا سکتے ہیں وہ گوشت بھی کہا سکتے ہیں پلانٹس całe ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے جو ٹیتھ ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک سٹرونگ سی کورانگ ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں آنیمل اور دوسری بات ان کے جو جو ٹائم ہوتے ہیں اور ٹیتھ ہوتے ہیں وہ اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں کہ وہ ایک سٹرونگ بائٹنگ فورس کے ریئیٹ کرتے ہیں جس کی زیادہ کھوڑ کو چپا سکتے ہیں اورل کیاوٹی جو ہوتے ہیں اس کے اندر continuously وارٹری فلوڈ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سلائیوہ اور یہ سلائیوہ جو ہے یہ جو ماؤت ہے اورل کیاوٹی کے ساتھ اسوسی ایسٹیڈ ہوتے ہیں تین طرح کے سلائیوری گلینڈس سب لنگول سب ایکسیلری اور سب پیروٹیڈ گلینڈس وہ تینوں طرح کے گلینڈس ہوتے ہیں وہ پیر کی فارم میں ہوتے ہیں اور وہ تینوں جو ہے سلائیوہ ریلیز کرتے ہیں سلائیوہ کا کیا کام ہوتا ہے سلائیوہ کا جو فنکشن ہے یہ شورٹ قویشن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے تو سلائیوہ جو ہوتا ہے یہ فوڈ کو موائسٹ کرتا ہے سلائیوہ کے اندر موسینز ہوتے ہیں یہ موسینز جو ہوتے ہیں وہ فوڈ کے ساتھ کمبائن کر جاتے ہیں اس کے لئے فوڈ کو ایک موائسٹ گول سے میس میں چپ تبدیل کر جاتے ہیں گول میس میں تبدیل ہو جاتا ہے فوڈ اسے کہتے ہیں بولس سلائیوہ کے اندر ہوتے ہیں بائی کاربونیٹ آئینز بائی کاربونیٹ آئینز کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ بفر کرتے ہیں یعنی کہ پی ایچ کو ماؤت کی منٹین رکھتے ہیں اس کے علاوہ تھائیو سائینیٹ آئینز اور لائسوزائیم انزائیم یہ بھی سلائیوہ میں ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ مایکرو آرگنے سب کو کل کرنا تھائیو سائینیٹ آئینز اور لائسوزائیم یہ دونوں مائی کروڈ میں سے کوئیل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سلائیوہ کے اندر ایک انزائیم موجود ہوتا ہے اس کو سلائیوری امائی لینز کہتے ہیں اور یہ کاربو ہارڈیٹ کی ڈیزشن کرتا ہے تو سٹوڈنٹ سلائیوہ کی جتنے بھی فنکشنز ہیں اس کے پوائنٹس بنا لیں اور پوائنٹس بنا کے آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے نیکسٹ جی فیرنگس اور اسوفیگس اب فیرنگس اور اسوفیگس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس ائر کا پیسج بھی اور فوڈ کا پیسج بھی پہلے کامل ہوتا ہے اور وہ نالی کا نام ہے فیرنگس اور اس کے بعد جی فیرنگس جو ہے وہ دو پارٹس میں آگے سے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ایک ہمارے پاس خوراک کی نالی اسوفیگس کہتے ہیں دوسرا ٹریکیا ہوتا ہے ٹریکیا کے اوپر ایک اوپننگ ہوتی ہے ٹریکیا کی جسے کہتے ہیں گلوٹس وہ جو گلوٹس ہوتا ہے وہ کبھی کبھار سیل آف ہو جاتا ہے کیونکہ اس گلوٹس کے اوپر ایک کورنگ ہوتی ہے جس کو اپی گلوٹس کہتے ہیں جب وہ اپی گلوٹس گلوٹس کے اوپر آجائے گا تو گلوٹس کلوز ہو جائے گا اور یہ کب کلوز ہوتا ہے جب فوڈ کو سویلو کیا جا رہا ہوتا ہے نگلا جا رہا ہوتا ہے تاکہ فوڈ کہیں ٹریکیا کے اندر نہ چلا جائے سب سے پہلے نے کہا کہ یہ جو فوڈ کی سویلوئنگ ہے it is a reflex section کیونکہ یہ involuntary ہوتا ہے لیکن سٹارٹ میں جب فوڈ کو چبایا جاتا ہے اس طرح تھوڑا سا ولنٹری ہوتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہی چبانے کے فوراں بعد میں یہ involuntary ہو جاتا ہے جب سویلوئنگ بگن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں smooth massage جوتے ہیں وہ اسو فگرس کی wall کے جتے ہیں فوڈ انٹر ہو جاتا ہے تو smooth massage contract کریں گے اور وہ بولرس کو آہستہ آہستہ سٹمے کی طرف نہیں ہوتی اس کے بعد next topic ہے یہ بھی long question کے حوالے سے important آر گئے ہیں سارے topics stomach بھی ہیں important small intestine large intestine pancreas وغیرہ اب جتنے بھی topics آگے سے آپ پڑھیں گے سارے long question کے حوالے سے important ہے so stomach پہلا پارٹ ہم دیکھتے ہیں stomach جو ہے یہ ایک muscular sack ہے and it is a distensible sack distensible کا مطلب ہے کہ یہ اس کے اندر elasticity ہے کہ یہ پھیل بھی سکتا ہے اس کے تین طرح کے functions ہیں اور وہ تینوں functions پوائنٹس میں 123 کے پوائنٹس میں بنے ہوئے ہیں اس کو figure سے دیکھتے ہیں first function یہ ہے کہ جب food so figure سے آتا ہے بولرس کی form میں اور پھر stomach کے اندر enter ہوتا ہے تو یہ اس کو اپنے اندر store کرتا ہے اس مولرس کو اور اس کی mixing کرتا ہے secretions کے ساتھ دوسرا ہے کہ یہ کیا چیز secret کرتا ہے دوسرا function ہے کہ یہ secret کرتا ہے enzymes mucus HCL کو اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ mix ہو جاتی ہیں اس بولرس کے ساتھ اور پھر جب یہ mix ہو جاتی ہے تو food میں جو protein ہوتی ہے protein کی digestion جو ہے وہ یہاں پر start ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے کہ جب digestion ہو جاتی ہے تو اس کے بعد food نے جب اس سے باہر نکلنا ہے تو یہاں پر اس کا جو pyloric sphincter ہے یہ اس کے باہر نکلنے کے rate کو control کرے گا کہ جو food digest ہو گیا ہے جب اس سے باہر نکلے گا تو اس کا اس کی جو exit اس کے باہر نکلنے کا جو rate ہے اس کو pyloric sphincter جو ہے وہ control کرتا ہے اب ہم بات کہ لیتے ہیں اس کی chemical composition کی تو inner inner side پر جب ہم اس کی اندر والے side پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر mucus membrane ہوتی ہے اور اس کی mucus membrane کے اوپر بہت سارے glands ہوتے ہیں تو تین طرح کے glands ہم دیکھیں گے تو جو پہلا gland ہے وہ ہے gastric gland اس کے در موجود ہوتے ہیں اور gastric glands ہوتے ہیں وہ تین طرح کے cells سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو یہاں پر short question بھی آسیتا ہے what are gastric glands what is the chemical composition of gastric glands یا gastric glands جو ہے کون کون سے cells پر comprise کرتا ہے وہ مجھے جا سکتا ہے تو آپ کے پاس پہلا سل ہے پیرائیٹل سل پیرائیٹل سل جو ہوتے ہیں وہ ACL ریلیز کرتے ہیں اور چیف سل جو ہوتے ہیں وہ پیپسینو جن ریلیز کرتے ہیں اور اس کے بات جی ہمارے پاس جو پیپسینو جن ہوتا ہے وہ پہلے انیکٹیو فارم ہوتی ہے پیپسینو جن انزائیم کی انیکٹیو فارم کو پیپسینو جن کہتے ہیں اور it is a precursor اور بعد میں یہ پیپسین میں چینج ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس اس فگر میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ میوکس میمبرین ہے اور اس میوکس میمبرین کے اندر جو ہیں گیسٹرک پٹس موجود ہیں یعنی کہ گیسٹرک گلینڈز جو ہیں اس کی ان پٹس کے اندر ہیں ان سراخوں کے اندر ہیں یہ جو چھوٹے سراخ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب بھی اگر ہم سراخ دیکھیں تو یہ اس طرح کا ہے اور اس گیسٹرک پٹ میں جو اندر والے سائٹ پر جو سیلز ہیں وہ ہیں ڈیپ ان سائٹ جو سیلز ہیں وہ چیپ سیلز اور پرائٹر سیلز ہیں لیکن ہمارے پاس جو میوکس سیل ہے وہ جو ہے وہ بالکل اس کے اپر ایریا کی طرف ہے اور یہ میوکس سیلز جو ہوتے ہیں یہ ریلیز کرتے ہیں میوکس اور میوکس جو ہوتی ہے وہ یہاں سے ریلیز ہوتی ہے تو بالکل اس کے اوپر ایک لیئر سی بنا لیتی ہے جس کی وجہ سے جو سٹمک ہے وہ خود کیونکہ اس کے ادر پروٹین کو ڈیجسٹ کرنے والے انزائمز ریلیز ہوتے ہیں لیکن سٹمک خود ڈیجسٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اوپر میوکس کی لیئر ہوتی ہے جس کی وجہ سے سٹمک کی جو دیوار ہے وہ ڈیجسٹن سے بچ جاتی ہے اور یہ خود اپنی وال اس کی ڈیجسٹ نہیں ہوتی اس کی وجہ نے کہا ہے کہ سٹمک سے جو پہلے میوکس ہوتی ہے میوکس لیئر ہوتی ہے لیکن وہ میوکس لیئر جو ہوتی ہے وہ کافی پتلی ہوتی ہے اسی وجہ سے اگر کبھی وومٹنگ آ رہے تو جو سٹمک کی تمام فوڈ مٹیریل ہوتا ہے وہ سارا اسوپیگس ہوتا ہے وہ مو کے راستے سے باہر نکل داتا ہے تو جب اسوپیگس تک جاتا ہے تو آپ کو ایک برننگ سنسیشن ہوتی ہے کیونکہ جو سٹمک کا مٹیریل فوڈ مٹیریل وہ وہ برننگ سنسیشن پروڈیوس کرے گا اپر ایریا میں کیونکہ وہاں پر میوکس کیلئے جو ہوتی ہے وہ پتلی ہوتی ہے اس کے علاوہ سٹمک کی جو میوکوزہ ہوتی ہے وہاں پر کچھ نہ سیلز ہوتے جو ہارمونز ریلیز کر سکتے ہیں تو وہ سیلز کراتے ہیں انڈوکرین سیلز اور وہ ریلیز کرتے ہیں ہارمون اور ہارمون کا نام ہے گیسٹرین ہارمون گیسٹرین ہارمون گیسٹرین ہارمون جو گی وہ سٹمک کے اندر ہی سٹمک کے گیسٹرین گلینڈ تک جائے گی اور پھر گیسٹرین گلینڈ سے جو ہے گیسٹرین جوز کی سکریشن کروائے گی اب گیسٹرین جوز کیا ہوتا ہے گیسٹرین جوز میں یہی سارا کچھ آپ نے ابھی جو سکریشن پڑھی ہیں وہ ساری گیسٹرین جوز کا پارٹ ہے اب انہوں نے پروسس آف ڈیجیشن ان سٹمک بتایا ہے جب ہمارے پاس بولڈس فوٹ جو ہوتا ہے پھوٹ کا بولڈس وہ سٹمک کے اندر ہوتا ہے تو سٹمک کی وال جوتی ہیں وہ بھر جاتے ہیں دسٹیند کر جاتے ہیں جب دسٹیند کر جاتے ہیں تو اس کے الٰوہ ساتھ ہی ساتھ جب کھانا بکھا رہے ہیں سٹمک کی وال بھر گئی ہے تو اس کے ویسے گیسٹرین جو ہوتے ہیں وہ اپنے سکریشن پروڈیوس کریں گی اپنے ایسیل ریلیز کریں گی اور پیپسینوجین بھی ریلیز کریں گی اب یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چیف سلز بھی ہیں اور پریٹل سلز بھی ہیں تو پریٹل سلز جو ہیں وہ ایسیل ریلیز کریں گے اور چیف سلز اب یہاں پر چیف سلز جو ہیں یہ پیپسینوجین ریلیز کر رہے ہیں پریٹل سلز ایسیل ریلیز کر رہے ہیں اب پریٹل سلز کا جو ایسیل ہے اس میں سے جو ہائیڈروجین آئینز ہیں وہ پیپسینوجین کو چینج کر دیں گے ایکٹیو فارم میں اور ایکٹیو فارم کیا ہے پیپسین جو کہ پروٹینز کی بریک ڈاؤن کرے گی اور اس کی دیجیشن کروائے گی اب جب یہاں پر اس کی دیجیشن ہو جائے گی تو پروٹینز کی بریک ڈاؤن ہو جائے گی ساتھ ہی ساتھ جو سٹمک کی والز ہیں اس کے اندر بھی مومنٹ ہوگی اور اس کی مومنٹ کو چرننگ مومنٹ کہتے ہیں جس کی وجہ سے فوڈ جو ہے جو فوڈ بولس ہے وہ بہت اچھے سے تمام گیسٹرک جوز کے ساتھ مکس ہو جائے گا بعد میں سٹمک جو ہوتا ہے وہ اس میں جتنا بھی فوڈ ہوتا ہے وہ ایک سامی لیکوڈ میس یعنی کہ قائم میں چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد قائم جو ہے وہ سٹمک سے باہر ریلیز ہوتی ہے وایا پائلورک سفنگٹر اور پائلورک سفنگٹر جو ہوتا ہے وہ قائم کو سمال انٹسٹائن میں ریلیز کرا دیتا ہے جب سٹمک خالی ہو جاتا ہے اور کھانا نہیں کھایا ہوتا تو پھر سٹمک کے جو ویو سٹمک کے در ویوز جو تھی جو میکینیکل مکسنگ ہو رہی تھی اس کو پیلسٹالٹک ویوز کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور دس گھنٹے کے بعد میں دس گھنٹے تک جب کھانا نہیں کھاتے اور تو پھر ہمارے پاس اچانک سے جو بھوک کی درد اٹھتی ہے وہ اسی مرح سے ہوتی ہے کہ سٹمک کے جو اپر ریجن ہوتا ہے وہاں پر اچانک سے نئی ویوز پروڈیوس ہو جاتی ہیں اور یہ ویوز جو ہوتی ہیں ہنگر پینک کے لاتی ہیں کیونکہ یہ ہنگر پینک جو ہوتی ہیں یہ پینفل ہوتی ہیں اور یہ ہنگر پینک جو ہوتی ہیں یہ نو فائبر کے ذریعے سے میسیج جو ہے وہ برین تک پوچھاتے ہیں جسے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمیں پین کی سنسیشن ہوتی ہے اور ہمیں بھوک محسوس ہوتی ہے یہ جو ہوتی ہے جو ہوتی ہے